پیگسیس جاسوسی معاملہ اب وپکش کا ہتھیار بن گیا ہے جسے وہ سرکار پر استعمال کر رہی ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ کانگریس سانسد راہل گادھی نے سرکار پر حملے میں اس بات پر زور دیا کہ سرکار نے ناغریکوں کے فون میں ہتھیار ڈال دیا ہے راہل سمیں پورے وپکش کا عاروپ ہے کہ سانسد میں پیگسیس جاسوسی پر بحث نہ کرا کر سرکار سوالوں سے بھاگ رہی ہے دوسری طرف پیگسیس جاسوسی معاملے کو پہلے ہی ساجش کا ہتھکندہ بتا چکے سرکار نے وپکش پر جنہتہ کے مدوں سے بھاگنے اور سنسد کو نا چلنے دینے کا عاروپ لگا ہے سرکار اور وپکش دونوں کا روک سکت ہے اور سنسد میں گتیلوں ٹوٹنے کے آثار نظر نہیں آتے سنسد کے مونسون ستر کا ہنگامہ تو سرکار کے لیے آؤٹ آف سیلیبس ہو گیا سرکار کی تیاری تھی کورونا پر وپکش کا جواب دینے کے لیے لیکن وپکش کے پرشن پتر میں پیگسیس سے جاسوسی کے سوال ہیں سنسد سے سڑک تک وپکش نے پیگسیس جاسوسی معاملے پر مونسون ستر کا ایک بھی دن شانتی سے گزرنے نہیں دیا اور تو اور سنسد سے سڑک تک سرکار کو کیسے جاسوسی معاملے پر گھیرا جائے اس کی رڑنی تھی تیار کر لی کانگریس سنسد راہول گاندی سمیت چودہ وپکشی پارٹیوں کے نیتا ایک چھت کے نیچے جھٹے اور پیگاسس پر سنسد میں بحث کے لیے ٹس سے مس نہیں ہونے کا اعلان کر دیا جبکہ سرکار کہہ رہی ہے چرچہ کرنی ہے تو کورونا پر کرو آپ کے فون کے اندر نریندر موڈی جی نے ایک ہتھیار ڈالا ہے ہمارا صرف ایک سوال ہے کیا ہندوستان کی سرکار نے پیگسس کو کھریدا ہاں یا نہ کیا ہندوستان کی سرکار نے اپنے لوگوں پر پیگسس ہتھیار کا استعمال کیا ہاں یا نہ تو صدن میں بات کیوں نہیں ہونی چاہیے کیا کارن ہے کہ صدن میں بات نہیں ہو رہی ہے یہ سوال ہے مانیہ کھڑگے جی نے مانیہ سونیا جی نے ستر شروع ہونے سے پہلے ایک پتر لکھا تھا کہ کوویڈ پر چرچہ ہو صدن بلانے کی بات بھی کہی تھی اور سرکار نے تو صدن جب سے چلا پہلے دن سے مانیے پردھان منتری جی نے کہا کہ سرکار چرچہ کے لئے تیار ہے آخر کار جو دنیا کے سامنے اتنی بڑی چنواتی ہے مہاماری کے روپ میں اس پہ بھی اگر یہ لوگ چرچہ کرنے کے لئے تیار نہیں جنتہ سے جڑے وشیوں پر بھی چرچہ کرنے کے لئے تیار نہیں تو ویپکش کیا چاہتی ہے کیول کاغج پھاڑ کے سپیکر کے اوپر فینکنا کاغج پھاڑ کے منتریوں کے اوپر فینکنا منتری کے ہاتھ سے سٹیٹمنٹ چھنکے اس کو فار دینا کیا یہ چرچہ کرنے کے لئے تیار نہیں ہے سرکار اور ویپکش کی یہ لڑائی کتنی گمبھیر ہے اسے دونوں اور کے تیوروں سے سمجھ لیجے راہل گاندی نے پیگاسس جاسوسی کو راشترواد سے جوڑ دیا ہے جبکہ سرکار پہلے دن سے کہہ رہی ہے جاسوسی کا یہ ماملہ صرف ساجش ہے جو پیگاسس کا ماملہ ہے وہ ہمارے لئے نیشنلزم کا ماملہ ہے ٹریزن کا ماملہ ہے اس ہتھیار کو آتنک وادیوں کے خلاف پریوک کرنا چاہیے دیش دروہیوں کے خلاف پریوک کرنا چاہیے ہم نریندر مہودی جی سے آمید شاہ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے اس ہتھیار کا پریوک ہندوستان کے لوگ تانٹرک انسٹیٹیوشن کے خلاف کیوں کیا راہل جی ہتھیار ڈال دیا گیا ہے آپ کے فون میں تو آپ اتنے دن تک بیٹے کیوں گے آپ کو پتا ہے آپ کے فون کے اندر ہتھیار ہے آپ ہتھیار نکالنے کے لئے فورنسک ڈپارٹمنٹ گئے آپ پولیس تھانے میں جا کے ہتھیار نکالنے کے لئے اپ آئی آر کیا آپ نے کوئی ہتھیار نہیں ہے جو چیز ہے نہیں اس کا ہتھیار بنا کر کے پارلمنٹ کو روکنا ایک نون ایگجسٹنٹ ایشو کو ایشو بنا کر کے کس پرکار وہ ہتھیار کے روپ میں کام کرے تاکہ یہ لوگ پارلمنٹ سے ندارت رہے تاکہ اصلی مددوں پر چرچہ نہ ہو سرکار سے وپکش کی لڑائی میں ایک مورچہ راہل کا ہے تو دوسرا ممتہ بینر جی کا سنسد کے بھیتر ٹی ایم سی کے سانسد پیگاسس جاسوسی پر سب سے زیادہ اکرامک ہیں بنگال میں ممتہ سرکار نے پورو ججوں کی جانچ کمیٹی بنا دی ہے لیکن جب راہل کی موجودگی میں چودہ وپکشی پارٹیوں کی جھٹان ہوئی تو ٹی ایم سی ندارت تھی البتہ جب سنیا گاندھی اور راہل گاندھی سے ممتہ دس جنپت پر ملے گئیں تو ضرور پیگاسس پر ان کی بات چیت ہوئی پیگاسس کا ریپلائی کیوں نہیں دے رہا ہے گورنمنٹ پیگاسس کا ریپلائی تو دینا چاہیے یہ تو جنتہ نے جننے چاہتا ہے جنتہ کو جننے کے لیے سب سے زیادہ لوگ سبہ ہوتا ہے جو پبلک جی ایسے مہمارا پارلومنٹ ہے رادو سبہ ہے اگر لوگ سبہ رادو سبہ میں پولیسی ڈیسیشن نہیں ایننونس ہوتا اگر ڈسکسن نہیں ہوتا تو کہاں پہ چرچہ ہوگا ایک چرچہ چاہے پہ دکن میں نہیں ہوتا ہے ایک چرچہ پر لومنٹ میں ہوتا ہے ویسے جب پیگاسس جاسوسی کو لے کر سرکار اور ویپخش کے بیچ سنصد میں تقرار ہے اور سنصد میں ویعودھان پڑا ہے تو اس بیچ سرکار نے شور شرابے کے بیچ بھی ویدھائی کامکاج نپٹانے کا داؤں چل دیا چھبیس جولائی کو تین بلوں کو سرکار نے لوگ سبہ میں رکھا ستائیس جولائی کو دو بل لوگ سبہ میں پیش کر دیے گئے ستائیس جولائی کو راجی سبہ نے مرین ایڈس ٹو نیوگیشن بل دوہزار اکیس پاس کر دیا اٹھائیس جولائی کو آئی بی سی بل لوگ سبہ میں پاس ہوا اٹھائیس جولائی کو راجی سبہ میں جووینائل جسٹس بل پاس ہو گیا شور شرابے کے بیچ ہی لوگ سبہ نے سرکار کو سواستے منترالے کے لیے اترکت تئیس ہزار چھے سو پچھتر کروڑ خرچ کرنے پر مہر لگا دی اس بیچ راجی سبہ میں آئی ٹی منتری کا جواب پھاڑنے والے ٹی ایم سی سانسد شانتنو سین پر نلمبن کی کاروائی جیسا قدم لوگ سبہ میں بھی اٹھ سکتا ہے